السلام علیکم میں آپ کا بھائی عمین قادری بڑھو کو سلام بچوں کو پیار اور جزا کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں تونا رات کا ٹائم ہے بچوں کے لئے کچھ سامان لینا ہے ہماری بین نے دبائی سے ایک پکی فرمائش کی ہے وہ بھی لینی ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے اس کی دیسی دوائی ہے جسی دوائی کو پکی بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں تقریباً زبانوں میں پکی بولتے ہیں کیونکہ میرے خادم صاحب رضی صاحب کی ایک مشرا سنائے گئے درد پیوڑا کی ترد بھکیاں کی ایسا کچھ وہ جملہ بولا کرتے تھے اللہ بہت ان کے صدقے ہماری بھی مفرد کر دے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آج کے بھی لوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جائیں گے ایمپریس مارکٹ اور بندل اور رات کو اس وقت دیکھیں اس کے سامنزل پیش کر رہا ہے رات سے ہمیں ایک تو کام ہے انشاءاللہ وہ آج نمکاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ یہ اس وقت مزار قائد سے ہم نکل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ ہے اس وقت مزار قائد کا اور پارکنگ پلازہ کی طرف سے ہم نکلیں گے ایمپریس مارکٹ یہ ایمپریس مارکٹ ہے ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ ریس کے کریں آج رات کا ٹائم ہے تقریباً کارے کا پہت دیکھ رہے ہیں اس وقت رات کے رس کے کریں گے پارکنگ کی بھی جگہ نہیں ہے پوچس کرتے ہیں اندر ہی کہیں پارکنگ ملیا ہے تو اندر سے بھی تری بہتے چاہتے ہیں اس وقت ہم پچھلے گیٹ پر موجود ہیں یہ ایک یہ بڑی عیرت کی بات ہے کہ پچھلے گیٹ پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں مین فرنٹ ڈور پر اندھیرہ ہوا بھائی میں انشاءاللہ آپ کو دونوں دروازے دکھاتا ہوں ایمپریس مارکٹ کے ویسے تو تین دروازے ہیں ایک دروازہ جو ہے بوری بزار کی طرف ہے ایک دروازہ جانگیٹ پارک کی طرف ہے اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ ریمپو سنٹر کی طرف ہے جہاں پر فائر بگٹ بھی ہے یہ اپوزٹ ایمپریس مارکٹ پر میں اس وقت کڑا ہوں انشاءاللہ آپ کو اندر کا گروہ بھی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ مین گیٹ سے انٹرز دکھا رہا ہوں موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہتے ہیں اندھیرہ بھی ہے اور مارکٹ کے اندر پر نہیں کیا پوزیشن ہے لیکن باہر بلکل رش نہیں ہے کوئی ٹریفک باہر گاڑیاں کھڑی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے پبلک بھی بلکل نہیں ہے باہر کی طرف ٹریفک کا شور بہت زیادہ ہے باہر لیکن مارکٹ کے بلکل جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے چاروں طرف وہاں بلکل سنٹ اچھا ہوا ہے ایمپریس مارکٹ کا مین گیٹ ہے اچھا تو ایک بات ہے ایمپریس مارکٹ کا تین گیٹ ہے مگر تین اور ایک اس ٹائل کے بنے میں آپ کو مین گیٹ سے انٹر ہو جائیں کہیں سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں دیکھیں بیٹوں میں خاص کریں یہ مین گیٹ سے اندر آتے ہیں پنساری کا بورڈ لگاوا چیزیں آتے ہیں یہ پنساری شوک ایمپریس مارکٹ کے اندر آتے ہیں تیل کی گانی اب بیسے یہ تیل آلوں کو بیچاروں کو کون پوچھتا اب تم مچینیں آگئی ہیں چھوٹی چھوٹی مچینیں آگئی ہیں چائنہ کی اسی پر سارا کام ہوتا ہے ایسے آپ یہ انٹر ہوں گے تو آپ کو ڈرائی فروٹ پہ لے سب تمام چیزیں پہ لے ڈرائی فروٹ پھولو کی آئی گی پھر کسی اور ایٹم کے بڑی ترطیب سے مارکٹ بنی بھی ہے یہ سامنے ایدگر بھائی کی شوپ ہے اور یہ نیچے اتر کے یہ سارے مارکٹ کے اندر کافی رش ہے یہ پکی والے تیل والے اور ویجیٹیبل مارکٹ پکی والے تکی پکی والے te 광ات دیسی دوائیوں کے دکان آئیسا تو سنطح فکتی چاہیے سنا فکر دے دو یار پورڈر فارم میں چاہیے یہ میرے گالتے ہیں آپ پیسائی ویسائی بھی کرتے ہیں اگر کوئی لاتے دو آئل بناتے ہیں اور وہ پیسائی کے لیے چکی لگائی گئے چھوٹی سی آپ نے وہ پیسائی کے لیے یہ کیا کلو دے رو بھائی ایک کلو ہو جائے گی بھائی جو بھی ہے چار سو روپے در کچھ کم ہوں گے چلو بھائی مناسب ریٹ دی ہیں ہماری بہن کو چاہیے ہزار روپے بھی ہوتا تو ہم منع نہیں کرتے آپ کو لیکن یہ کہ یہ آجی صاحب کی ایمپریز مارکٹ میں دکان ہے اگر آپ اس طرف سے آئیں گے کیمرے والی شوپ کے پاس سے سروٹ والے نہیں دوسری طرف سے تو سیڑھی اترنے سے پہلے سیدھے ہاتھ پہ موڑ جائیں تو دیشی دوائی ہے یہ آجی صاحب کی تیل کی شوپ ہے ہر قسم کے تیل یہاں پہ بنتے ہیں تیل اپنی مرضی کا نکلوانا چاہے چاہے دوائیاں لینا چاہے جائے فروٹ لینا چاہے ایمپریز مارکٹ کراچی کے اندر ہم چیز آپ کو مل جاتی ہے بھی آتا ہے چوری چاکو بھی مل لی ہے بھیج دوں کیا آج کل کراچی میں ناریل بہت آ رہا ہے ایمپورٹ میں ایمپورٹ کا ناریل سیلون کا سبڈیاں دیکھیں سبڈیاں لگی ہیں سبڈیاں جو ہے ایمپریز مارکٹ میں واقعی آؤٹ کلاس ملتی ہیں یہاں پہ گوش پائے وغیرہ سب ملتے ہیں آگے گوش مارکٹ ہے وہ بھی آپ کو وزیٹ کراتے ہیں یہ کپ وغیرہ کی شاپ ہے یہ کپ وغیرہ ہیں سارے کٹلے وی لاشتک کے برثن تلور کے برثن سب کچھ بلا لے آتی ہو تو بلا لے یہ بڑے کے پائے بھائی کلے دی یہ گرم مسالے کی دکان ہے بھائی اچھا تو یہ بوری بزار والی سائد کا گیٹ ہے بوری بزار بوری بزار کی طرف والا گیٹ دیکھو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا بہت اندھیرہ چھا ہوا ہے تو یہ اندھیرہ چیک کر رہا آپ کتنا اندھیرہ ہو سکتا ہے یہ پیچھے ٹھئے بھی لگ جاتے ہوں گے اس کی وجہ سے انہوں نے اندھیرہ کیا ہوا مین گیٹ پہ جو بوری بزار کی طرف آ رہا ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں کسی لائٹہ لگی ہے بلکل یہ جو گیٹ ہے آپ کے جانگر پارک کے سامنے پڑھتا ہے جو فروت والو کے گلی ہے اس طرف اور اس طرف دیکھیں تو اندھیرہ چھا ہوا سارا کلکل فرن ڈور کی طرف یہ ایمپریز مارکٹ کے باہر آپ جانگر پارک بھی ماشاء اللہ بہتا ہے یہ چیک کریں جانگر پارک بھی تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ فروٹ وغیرہ کچھ لینا تھا اور لیں گے اور اس کے بعد ہم پان منڈی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ پان منڈی کے بعد ہم نے آگے بھی جانا ہے تو چیک چیک کرتے ہیں آگے کیا ٹائم ہوتا پھر نکلیں گے پھر کیا ہے تاب تیرے بھائی بھائی یہ تو کوئی انڈین ایمپورٹڈ سامان ملتا ہے اپنا ہم تو اس کو پرانا گودھرا گلی بولتا ہے لیکن ابھی پتا نہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں نگار سرما کے سامنے گودھرا گلی میرے باپ کے دوست کی دکان تھی آگے موسیٰ بھائی دودھ والوں کی ہم نے اپنا بچپن یہاں گزارا جوڑیا گزار اور اسے لاتے ہیں یہ اب ہم پان منڈی اور انشاءاللہ اب ہماری واقتی ہمارا رفتے کا چکر ہوتا ہے پان منڈی کا پان منڈی سے بھائی ہم سیدھا آگئے ادھر کپڑا مارکٹ مین کوچن والا مارکٹ اخون مسجد کے پاس تازی تازی لے چاہے ہوں آپ لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ کھانا اور بھائی کو دعا ہوں میں یاد آتنا موسیقی 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 موسیقی